آپ سے اچھا کچھ نہیں ٹاپر ہیں آپ تو آپ کو ہر چیز میں ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو یاد کرنے میں ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو لکھنے میں ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو سوچنے میں ٹاپر بننا پڑے گا یہاں تکی آپ کو تکہ لگانے میں بھی ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو بنا بنا کے لکھنے میں بھی ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو رائٹنگ میں بھی ٹاپر بننا پڑے گا اور جب ایسا کریں گے تو اوورال آپ ٹاپر ونجھائیں گے اور آپ کی گھر پہ پھر آئیں گے پیپر والے خود فون کر کے ہیلو دوستو ہوں سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں ایک بچے نے نیچے کومنٹ کیا کہ بینہ کوچنگ پڑے بھی کیا ہم ٹاپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات سر جی ہم نے ابھی تک کوچنگ نہیں پڑ پائی ہمارے پاس پیسے کی بہت کمی دی کیا ہم ٹاپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں آگے کی سٹیٹیجی کو فالو کرنا چاہیے جب ایک مہینے دو مہینے تین مہینے رہ گئے ہیں ایک جام کے لیے تو دیکھیں ہم آپ کو ون ٹو ون تھری ٹپس یہاں پر بتائیں گے بلکل بھی آپ کا ٹائم خراب نہیں کریں گے کیونکہ بھئیہ آپ کے ایک جام آنے والے ہیں تب ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر ہم ایک لائن میں اپنے دل کی بات بتائیں ہم نے کوچنگ پڑھائی پچھلے بارہ سال ہو گئے ہیں بہت سارے پیسے کمائے سب کچھ کیا لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ہمیشہ ایک بات رہی کی کیا کوچنگ کی ضرورت ہے اگر اسکول والے بہت اچھے سے کام کریں تو کچھ لوگ بولیں گے لگتا ہے سنجی اسکول والوں کی بیجتی کرنا ہے نہیں جی ہم کبھی بھی بیجتی کرتے ہی نہیں کسی کی اب ہم ایکچول میں دھیجت رہ کر جب ہم پڑھ رہے ہیں چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم یہاں بلکل بھی پروچن نہیں دیں گے پہلی ٹیپس کی بات کریں گے پہلی ٹیپس اگر کوچنگ جب نہیں ہوا کرتی تھی تو کیا ہوتے تھے بھائی اس سمجھ اسکول ہوا کرتے تھے اب کچھ لوگ کہیں کہ سر جی اسکول میں تو کتہ ہی پڑھائی نہیں ہوتی ہے اسے الگ نجریہ سے دیکھئے پڑھائی ہوتی نہیں ہے یا آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہو خاص کر کے جتنے بھی سرکاری سکول لوگ ہیں سر جی پڑھاتے نہیں ہیں سر جی اگر پڑھانا چاہتے بھی ہیں تو بچہ انہیں کو سمجھتا نہیں ہے کئی بچے آتے ہیں تو ریالیٹی ہے ہر ٹیچر یہ چاہتا کہ وہ بچے کو پڑھائے لیکن ایک ٹائم ایسا آجاتا ہے ہم سرکاری سکول میں ماشٹر نہیں ہیں یہ مجھ سمجھ ہی ہم بچانے آئے ہیں لیکن ہر ٹیچر یہ چاہتا ہم پڑھائے لیکن جب وہ سمجھ جاتا کہ بچے کوچنگ ہو جنگ پڑھ نہیں رہے ہیں انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو ہم فری ورنڈ میں کیوں بچے کو جبردستی کریں اور اس بجے سے شاید کہیں نہ کہیں وہ کنارے ہو جاتے ہیں ہر ٹیچر کی بات نہیں لیکن ہاں جتنے بھی اچھے ٹیچر ہیں وہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں تو پہلا بکلپ آپ کے پاس یہ ہے تین باتیں کریں گے اور تینوں آپ کے کام کی ہیں اس بات کی گارنٹی ہے ویڈیو آخری تک دیکھئے گا پہلا بکلپ آپ کے پاس یہ ہے مالی آپ کے پاس تین مہینے بچے ہوا ٹھیک ہے اسکول کے ٹیچر سے اچھا بیوہار کریے ٹھیک ہے پلس ان سے تھوڑی سی جان پچان بنا کر رکھئے اگر آپ کہتے ہیں کوچنگ نہیں جاتے ہیں پیسے نہیں ہیں کچھ نہیں کروارے صرف اسکول ہے تو کوئی بھی سکولوں آپ کے اکرے ٹیچر ہے آپ سے تو زیادہ ہی نالیج ہے اس سے اس سے اچھا بیوہار بنا کر رکھیے ٹھیک ہے اور اسے اپنی سمسیہ بتائیے اور ہم اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں جتنے بھی اچھے ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے کون زائز ہے ٹیچر ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ بچہ آگے بڑھیں وہ آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے نہیں آتا ہوگا تو پڑھ کے بتائیں گے وہ آپ کو ایسے لوگ بھی ہیں ہاں وہ الگ بات آپ سو کو ڈھونیں گے تو دس ملیں گے لیکن ہیں تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہو اپنے آپ اچھے سے محنت کر رہا ہیں ساتھ میں جو دکھتے ہو رہی ہیں اسکول والے ٹیچر سے اچھا بیوہار کر کے ون ٹو ون کر کے کام چلا سکتے ہو کچھ لوگ کہیں گے سر جی اب بیڈیو آپ کے خلاف نہ چلی جائے لوگ آپ کی پاس کوچنگ ہی نہ پڑھنے آئے ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کون یہاں آئے گا اور کون نہیں آئے گا کیونکہ میرا ماننا ہمیشہ یہی رہا ہے ایڈوکیشن آگے بڑھنی چاہیے کوچنگ اسکول یہ سب سیکنڈری ہیں ٹھیک ہے بھائی تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ آپ اسکول والے ٹیچر سے اچھا بیہیف کر کے اچھی جان پیچان بنا کے ان کی ہیلپ لیکن ہاں بہت اچھا ٹیچر ہوگا تو پھر وہ بھگائے گا بھی نہیں کوئی بات نہیں بیٹا دو گھنٹے تمہا لکھ سے پوچھ لینا آگے جیسے کل ایک بچہ یہاں پہ آیا تو اسے بہت دکتی پڑھ ہی نہیں پا تو ہم نے کہا بھائی ہم سام کو ساتھ وجہ فری ہو جاتے ہیں یہاں پہ پیڈیا بغیرہ بنباتے ہیں تو بیٹ جانا بھائی پوچھ لینا آگے اور کیا کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں اب آپ محنت ہی نہ کرو تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ آج کی ڈیٹ ہمارے جمعانے میں نہیں تھا لیکن آج ہے یوٹیوب یوٹیوب پہ کئی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو آپ کے لئے ساری چیزیں لے جیسے ہم نے ہی آپ کے لئے پوری BST لگ وقت فری پڑھا دی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ اسے دیکھو بھی نا کچھ بچے ابھی بھی پرشان واتس ہے کبھی کبھی جیدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن تیس چالیس پہچاس ہم صبح اٹھتے ہیں پڑھے ہوتے ہیں اور یہی ہوتا سال لنک نہیں ملا ٹیلیگرام پہ پی ڈی ایف نہیں دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ بچہ ابھی کہیں نا کہیں ٹیکنولوجی میں اتنا کنیکٹ نہیں ہو پایا خاص کر کے جسے ابھی ایک بچے کا میسج آیا تھا سرم آپ کی وجہ سے ہی پڑھ پا رہے کیونکہ ہم گاؤں سے ہیں بڑا اچھا لگا ہمیں تو اب ہمیں اچھا لگا بس ہم ایک کومنٹ پہ ہی جندہ ہے سام کو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی کومنٹ اب یار اور مہیند کرنی اور اگلے دن پر اور ساری کل ہم نے سات ویڈیوز پبلکی ہوں ساری بڑی بڑی ہیں دو چار پانچ منٹ کی نہیں ساری دددس پارا بارا پیجز کی پیڈی اف تھی تو یہ ہے یوٹیوب بہترین پیٹ فارم ہم یہ نہیں کر رہے اب ہماری ہی ویڈیوز دیکھئے آپ بی اے میں ہیں بی ایس سی میں ہیں ٹویلت میں ہیں ٹینت میں ہیں سارا کنٹینٹ یہاں پہ ایویلیبل ہے انسالڈ یا موڈل پیپر آپ کو خرید لینا ہے جب آخری کے دو تین مہینے بچے ہوں ہیں اور ان میں دیکھنا ہے کون سا کوششن بار بار آ رہا ہے اس کوششن کو یوٹیوب پہ ڈالیے کوئی نہ کوئی بیکٹی پڑھا رہا ہوگا اسے پڑھ لیجئے نوٹس بنایئے اپنے آپ تھوڑی سی مہیند کریئے اور اگر اسکول آپ جا رہے تو ٹھیک اب نہیں جا رہا ہے تو کم سے ہم دیکھیں اتنا کٹھن ٹائم ٹیبل مت بنا لیجئے جو آپ فالو ہی نہ کریے یہی ٹیسٹ نمبر تین ہے ٹائم ٹیبل ایک فلیکسیبل نہیں چیلہ ٹائپ کے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے نہیں پہلے ہی دن آج ہم پندرہ گھنٹے پڑھیں گے اب بچے بارہ ہی گھنٹے ہیں اس میں پندرہ گھنٹے کئی سے پڑھیں گے تو اب ایسا کریں گے ٹائم ٹیبل کل سے پڑھیں گے تین چاہر دن اپنے آپ کو باورا بناتے رہے اس کے بعد بلے آپ جی ٹائم ٹیبل صحیح نہیں لگ رہا اب تو یار ٹریکٹیکل بھی آنے والے جی ٹائم ٹیبل چینج کروں تو نہیں اپنے آپ سے پوچھی ہم کتنا جارہ جارہ ٹائم دے سکتے ہیں کھوم موج لینے کے بعد بھی کچھ لوگ کہیں ہمیں تو لگے گا سر جی ہمیں گھنٹے بھی نہیں دے سکتے پھر یہ تو غلط بات اس کے لئے آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہو لیکن اگر پڑھنا چاہتے ہو تو اندر سے آواز آئے گی کہ یار چھے سے سات گھنٹے ہم پڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں ہنڈل کرنے کے بعد بھی تو اگر کوچنگ نہیں جاتے ہو تو چھے سات گھنٹے تو مسکرہ آ کے نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اور کوچنگ اگر جاتے بھی ہو کوچنگ پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے ہم یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کیونکہ کوچنگ والوں نے کہیں نہ کہیں ایک طریقے تھا سکشہ بیوستہ کو آگے لے گائیں یہ بات مان لیجئے کیونکہ جب سکول والے ٹیچرز نے بلکل ہاتھ کھینچ لیا ہم تو یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں اب برا ہی نہیں کریں گے ہم یہاں پہ لیکن کوچنگ والے بھی لوگ ایسے تھے جو لوگ ایک طریقے سے بھار کو ڈھو رہے ہیں جس کا بھار کسی اور کے کندوں پہ ہونا چاہیے تھا وہ کوچنگ والے ڈھو رہے ہیں اور انہیں آگے لے کے جا رہے ہیں جب آخری میں ٹاپل نگلتا تو فوٹو کچھوانے کے لیے سکول والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی ہم لوگ پورے پورے سال جان لگا جاتے ہیں مہیند کرتے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ اتنی کوپیاں رکھی رہتی ہیں ہم چیک کرتے رہتے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے کوپیاں چیک کرنے میں چیک کرتے ہیں پیڈیا بنا رہا ہے اپنی دو چارے کوپیاں رکھی رہتی ہیں بہت مہیند لگتی ہے بچے کے ساتھ جان لگاتے ہیں انسال کراتے ہیں ساتھ ساتھ چودہ چودہ سیڈ کرا دیتے ہیں پریکٹس ہوتی تب نمبر آتے ہیں آخری میں سکول والا ہماری وجہ سے آ گیا ہمیں بھی لگتا ہے بچے سکشہ پرائیمری ہونا چاہیے باقی جو چیزیں ہیں کیا ہی فرق پڑتا ہے بس یہی چیزیں ہیں تو ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنائیے جسے آپ فالو کر پائیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھے ساتھ گھنٹے تو آپ ایسا بنائیے کہ پانچ گھنٹے ہی پڑنا تاکہ اگر آپ نہ بھی تھوڑا تا ٹائم ڈس بائلنس بھی ہو تب بھی آپ کیا کریں چار پانچ گھنٹے تو آرام سے پڑھ لیں اور سب سے آخری بات ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کنسسٹینسی مینٹین کرنی بہت جروری ہے آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں جندگی میں کہیں بھی ٹاپ پہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو کنسسٹینسی بہت جروری ہے یہ نہیں ہے آج پڑھ لیا جوش میں آکے والے ایک ویڈیو دیکھیں آج ایسی کی تیسی کر دیں گے اگلے دن پھر نہیں پڑ پھر نہیں پڑا پھر ایک اپتے بعد پھر جاگ گیا تو کچھ نہیں ہوگا کنسسٹینسی بہت جروری ہے لگاتار کریے اور لرننگ کے ساتھ لرننگ کا مطلب کیا ہوتا سیکھتے رہے اب کیا دکت ہو رہی ہے اب کیا کمی ہے سیٹ حل کرنے کوشش کریے کئی بچے ہیں سیٹ ہل کرنے ڈائیگرام ٹاپ کا مطلب کیا ہوتا آپ سے اچھا کچھ نہیں ٹاپر ہیں آپ تو آپ کو ہر چیز میں ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو یاد کرنے میں ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو لکھنے میں ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو سوچنے میں ٹاپر بننا پڑے گا یہاں تک کہ آپ کو تکہ لگانے میں بھی ٹاپر بننا پڑے گا آپ کو بنا بنا کے لکھنے میں بھی ٹاپر بننا پڑے گا اور جب ایسا کریں گے تو اوڑال آپ ٹاپر بنائیں گے اور آپ کے گھر پہ پھر آئیں گے پیپر والے خود فون کر کے اس بار ہمارے حضر جو ٹاپر پہ لڑکا تھا بتا رہا تھا کہ خود ہی فون آنے لگے کہ آپ یہاں سے بولنے آپ یہ بولنے آپ یہ بولنے آپ کسے شرے دنا چاہیں گے اپنی ماتا پتا کو یہ ساری چیزیں ہیں فوٹو بیٹھ دیجئے پھر تو اپنے آپ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں تو امید کرتے ہیں آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور بھی کوئی دکھت ہے تو نیچے کومنٹ کر کے بتائیے جو بھی کومنٹس لوگوں کے آتے ہیں ان پر ویڈیو بنانے کی پودی کوشش کرتے ہیں اور کسی کی چھوڑ جاتی ہے تو اس کے لئے ہاں جوڑ کے ساری ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات